السلام علیکم سٹوڈنٹس پریویس سیشن میں ہم لوگوں نے باز کی کہ جو ٹوٹل کاسٹ کرو ہے وہ کیسے شیپ کس طرح کی ہوتی ہے ابھی ہم جو ہے وہ واقعی کاسٹ کرو جو ٹوٹل کاسٹ بیس کرتے ہیں یا ادھر دین ٹوٹل کاسٹ کون کون سے کرو ہیں ان پر باز کریں گے تو دیر آر فور ٹائپ آف شارٹ رن کاسٹ ادھر دین ٹوٹل کاسٹ کرو وانیز ایوریج فیسٹ کاسٹ ڈیٹ ایس ڈیرائیوڈ فرام ٹوٹل فیسٹ کاسٹ کرو اور پہلے بھی میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ جو ٹوٹل فیسٹ کاسٹ کرو ہوتا ہے وہ ہاریونٹل لائن ہوتی ہے اور وہ ریجن سے کچھ اوپر سے سٹارٹ ہوتا ہے اور اس طرح جو ہے وہ ہاریونٹل ہوگا اس کی بیس کیا ہے دیکھیں ایون فرم کچھ بھی پرڈیوس نہ کرے تو تب بھی اسے کچھ نہ کچھ ایکسپینڈیچر بیئر کرنے پڑتے ہیں جن کو ہم جو ہے وہ فیسٹ کاسٹ کرتے ہیں اور وہ جن دی پوزیٹیو ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ گریٹر دن زیرو لیول سے وہ کاسٹ شروع ہوتی ہے پروڈکشن زیرو ہو جتنی یا زیرو سے زیادہ ہو جو بھی لیول آف آرپورڈ ہو یہ کاسٹ فیسٹ ہوتی ہے اسے ہم ایوریج فائنڈ کرتے ہیں اور ایوریج کیسے فائنڈ کرتے ہیں کسی بھی پروڈکشن لیول تک ہم ٹوٹل فکسٹ کو یونٹ آف آوٹپورڈ پرڈیوس سے ڈیوائیڈ کرتے ہیں جیسے جیسے پروڈکشن بڑھے گی یہ جو ایوریج فکسٹ ہے یہ ڈیکریز کرتے جاتی ہے اور اس کا قرآن ہے وہ اس طرح ہے تو ویدی انکریب این آوٹپورٹ دس کرو گیٹس کلوزر اینڈ کلوزر ٹو ہاریلیٹرل ایکسس بٹھریٹی کلی نیور ڈی ایکس ایکسس کیونکہ یہ تو تیہ ہے کہ جب بھی پروڈکشن بڑھتی جائے گی یہ کاسٹ کام ہوتی ہے لیکن یہ پروڈکشن بڑھتی جائے گی یہ کاسٹ کام ہوتی ہے لیکن یہ پروڈکشن بڑھتی جائے گی ایون جتنے مربی ڈیسیمل پوائنٹ تک ہو دین ایز ایوریج ویریبل کاسٹ اس کاسٹ کرب ریزیمبلز وید ٹوٹل کاسٹ کرب جیسے کہ پہلے میں نے آپ کو پریویس سیشن میں ایکسپلین کیا ہے دونوں میں ڈیفرنس کیا ہے جو ٹوٹل ویریبل کاسٹ کرب ہے اس کی شیپ بھی ٹوٹل کاسٹ کرب جیسی ہی ہے ڈیفرنس یہ ہے کہ ٹوٹل کاسٹ ایز گریٹر دین ٹوٹل ویریبل کاسٹ ایکول ٹو ایماؤنٹ آف فکس کاسٹ کسی بھی لیول آف آوٹ پوٹ پہ جو ٹوٹل کاسٹ اور ٹوٹل ویریبل کاسٹ میں ڈیفرنس ہے وہ فکس کاسٹ کا ہے اور فکس کاسٹ جو کہ کانسٹنٹ ہوتی ہے تو کسی بھی لیول پہ یہ آوٹ پوٹ کے سارے لیول پہ جو ٹوٹل کاسٹ اور ٹوٹل ویریبل کاسٹ وہ فکس ہے کانسٹنٹ ہے سفاری گمبل اگر ہم ٹوٹل ویریبل کاسٹ کر کے بات کریں تو اس کی شیپ اس طرح ہوگی اور یہ ایکول ڈسٹنس جو ہے وہ اس طرح اس طرح دونوں کے طرف کے دمیان ہوگا تو اس طرح جو ہے ٹوٹل ویریبل کاسٹ ہوگا ٹوٹل ویریبل کاسٹ سے ہم ڈیرائیو کرتے ہیں کسی بھی پروڈکشن لیول تک ٹوٹل ویریبل کاسٹ کتنی ہے اور کتنے یونٹس پریڈیوس ہوگی ہیں ان کو ڈیوائیڈ کرنے سے اب یہ جو ایوریج ویریبل کاسٹ ہے اس کی شیپ ہے وہ اسٹری کی ہے کہ یہ گریجولی جو ہے وہ ڈیکریز کرتی ہے مینیمم پوائیٹ پہ آئی گی اور اس کے بعد پھر یہ انکریز کرنا شروع ہو جائے گی تو ٹوٹل کاسٹ کارب کھر آپ بانک کریں تو یہاں سے دیکھیں ٹوٹل کاسٹ کارب جو ہے وہ انکریز ہوئی اس طرح ویریبل کاسٹ بھی ٹوٹل انکریز کرے گی پھر دیکریز کرتی ہے اور دیکریز کرنے کے بعد منیمم پوائنٹ کرے گی اور اس کے بعد پر انکریز کرنے شروع جائے گی تو اس طرح جو ایوریج کا بیہیویر ہے وہ بھی اس طرح کا ہے and this is ایوریج کاسٹ اور ایوریج ٹوٹل کاسٹ تو شروع میں سمارے لیول آف آوٹ پوٹ کے پر دیسٹنس بیٹوین دیسٹنس بیٹوین دیسٹنس بیٹوین دیسٹنس بیٹوین دیسٹنس بیٹوین ایوریج ٹوٹل کاسٹ وجہ یہ ہے کہ دیکھیں جو ایوریج ٹوٹل کاسٹ اور ایوریج گریب کاسٹ کے درمیان جو ڈیسٹنس ہے جو ڈیفرنس ہے وہ ہے ایوریج فکس کاسٹ کا اور یہاں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایوریج فکس کاسٹ جونکہ ڈیکریز ہو رہی ہے تو جیسے جیسے آوٹ پوٹ انکریز ہوگا یہ ایوریج کم ہوتی جا رہی ہے اور یہی وجہ ہے کہ چونکہ ایوریج ٹوٹل کاسٹ اور ایوریج ویریب کاسٹ کے درمیان جو ڈیسٹنس ہے جو ڈیفرنس ہے وہ ایوریج فکس کاسٹ کا ہے کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ ایوریج فکس کاسٹ ایوریج ویریب کاسٹ کو اگر ہم سم کریں تو اس سے ایوریج ٹوٹل کاسٹ بنتی ہے اب یہ چونکہ کم ہو رہی ہے تو اس لیے Lip جو ایوریج ویریبل کاسٹ اور ایوریج ٹوٹل کاسٹ کے درمیان گیپ ہے وہ گریجولی کام ہو رہا ہے اگین تھوریٹیکلی انڈ پریکٹیکلی یہ دونوں کرب جو ہیں وہ دوسرے کے کلول ہو سکتے ہیں کبھی دوسرے کو ٹچ نہیں کرے گئے کون کون سے ایوریج ویریبل کاسٹ اور ایوریج ٹوٹل کاسٹ کیوں اس لیے کلول جیسے جیسے پروڈکشن پرٹی ہے ایوریج فس کاسٹ کم ہو رہی ہے جتنی ایوریج فس کاسٹ کم ہوگی اتنا یہ گیپ کام ہوتا جائے گا جیسے جیسے آپ ان لائنز کو ایکسٹینڈ کریں گے یہ اور ایک دوسرے کے کلول ہوں گی لیکن کبھی ایک دوسرے کو ٹچ نہیں کریں گے کیونکہ پریکٹیکلی ٹچ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی لیول پہ ایوریج فس کاسٹ زیرو ہو گئی ہے تو وہ کبھی نہیں ہوتی اور یہ وہی بات ہے جو ہم نے کی کہ ایوریج فس کاسٹ کبھی ایکس ایکسٹ اس کو ٹچ نہیں کرتے تو لاسٹ وانیز مارجنل کاسٹ کر تو وہ ٹوٹل کاسٹ سے ہم ڈیرائیڈ کرتے ہیں اس کی اس کا بیہیوئر یہ ہے کہ یہ انیشلی ڈیکریز کرتا ہے مینیمم پوائنٹ پہ پہنچنے کے بعد ایک سٹن لیول آف آرڈ پوائنٹ پہ مارجنل کاسٹ مینیمم ہوگی اور اس کے بعد پھر یہ انکریز کرنا شروع کرتی ہے اب ایوریج ٹوٹل کاسٹ ایوریج ویریبل کاسٹ اور مارجنل کاسٹ کرتے ہیں د에는 relationship کیا ہے وہ یہ ہے کہ جو مارجنل کاسٹ کرو ہے یہ ایوریج ویریبل کاسٹ اور ایوریج ٹوٹل کاسٹ کو مینیمم پوائنٹ پر ٹچ کرنا ہے جو ٹوٹل کاسٹ ہے اس سے ہم ڈیرائیو کرتے ہیں مارجنل کاسٹ کرو اب مارجنل کاسٹ کرو ایوریج ویریبل کاسٹ کو اور ایوریج ٹوٹل کاسٹ کرو وہ مینیموم پوائنٹس پہ ٹچ کرتا ہے یہاں سے کراس کرتا ہے اور پھر جو ہے اس ایک سٹن لیول آف آڈ پوٹ کے بعد جو مائزنل کاسٹ ہے وہ ایوریج ویریبل کاسٹ اور ایوریج ٹوٹل کاسٹ سے انکریز کر جاتی ہے تو مائزنل کاسٹ کا دیکھیں اس لیول آف آڈ پوٹ تک جو مائزنل کاسٹ ہے وہ کم ہے ایوریج ویریبل کاسٹ سے اس مینیموم پوائنٹ پہ یہ دونوں ایک دوسرے کے برابر ہیں اور اس کے بعد پھر بیہیویر مائزنل کاسٹ کا یہ ہے کہ مائزنل کاسٹ is greater than ایوریج ویریبل کاسٹ similarly up to this لیول آف آڈ پوٹ مائزنل کاسٹ is less than ایوریج ٹوٹل کاسٹ مینیموم پوائنٹ جہاں ہوگا ایوریڈ ٹوٹل کاسٹ کا وہاں سے مائزنل کاسٹ اس کو ٹچ کرے گی یعنی یہ دونوں ایک دوسرے کے برابر ہو جائیں گی کیو ٹو لیول آف آڈ پوٹ اور اس کے بعد مائزنل کاسٹ جو ہے ایوریڈ ٹوٹل کاسٹ سے زیادہ ہے تو جو ایکویلٹی بیٹوین ایوریج ویریبل کاسٹ اور ایوریڈ ٹوٹل کاسٹ ہے وہ کیو ٹری لیول آف آڈ پوٹ پہ ہے یعنی اس سے پہلے کہ ایوریڈ ٹوٹل کاسٹ اور مائزنل کاسٹ ایک دوسرے کی ایکویل ہوں اس سے پہلے ایوریڈ ٹوٹل کاسٹ اور ایوریڈ ٹوٹل کاسٹ کی اس سے پہلے کسی پوائنٹ پہ ہو چکی ہوتی ہے تو یہ گراسیکل ہے اب یہ کرب کیسے ڈرائیڈ کرتے ہیں تو ہم اس کو ایک اگزامپل سے جہاں ہم اسپلین کر سکتے ہیں جس میں ہم کاسٹ لیٹر جتنے بھی کنسپٹ سے ہیں ان کی ایک نمیریکل اگزامپل لیں اور اسے ہم دیکھیں کہ جیسے جیسے اوٹپٹ انگریز ہوگا ڈیفرنٹ کاسٹ کی جو ویلیوز ہیں وہ کیسے چینج ہوتی ہیں اور ان کے درمیان ریلیشنشیپ کیا ہے تو ابھی ہم نے ہے وہ اس کو اس شیڈول اور گراس سے جو ہے وہ کاسٹ سے لیٹر ڈیفرنٹ کٹسپٹس اس لیے ان کریں گے فرسٹ کالم میں اوٹپٹ کے ڈیفرنٹ لیولز ہیں جو سیرو سے سکس یونٹ تک جو ہے وہ بیری کرتے ہیں تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ وین پروڈکشن لیول سکس یونٹس اور جب پروڈکشن ون یونٹ ٹو یونٹ ایس سکس یونٹ تک انکریب ہوتی ہے تو ٹوٹل فکس کاسٹ جہاں وہ فکس ہے یعنی پروڈکشن نہ ہو تھوڑی ہو زیادہ ہو یہ فکس ہے اور یہ فرم کو ایکسپینڈیچر ہر صورت بیئر کرنے پڑیں گے نیکسٹ ایس ٹوٹل ویریابل کاسٹ جب آوٹپوٹ پروڈیوس نہیں ہو رہا زیرو پروڈکشن ہے تو یہ بھی زیرو ہے جب پروڈکشن انکریز ہوتی ہے تو ٹوٹل ویریابل کاسٹ جہاں انیشلی انکریز کرتی ہے انکریز ریٹ فرس یونٹ کی ٹوٹل ویریابل کاسٹ جہاں وہ تھرٹی روپیز پر یونٹ ہے سیکنڈ یونٹ تک ٹوٹل ویریابل کاسٹ انکریز ہوئی ٹین روپیز کا جہاں اس میں چینج ہے اور تھرڈ یونٹ پر ٹوٹل ویریابل کاسٹ ایکوال ٹوٹی فائی یونٹ سوری فورٹی فائی روپیز تو آخری یونٹ سکھ یونٹ پر ٹوٹل ویریابل کاسٹ جہاں وہ ٹوٹی روپیز ہے ٹوٹل کاسٹ سم آز ٹوٹل فکس کاسٹ ان ٹوٹل ویریابل کاسٹ ان دونوں کو آڈ کر کرنے سے ہمیں ٹوٹل کاسٹ ملے کی ٹوٹل کاسٹ سیکنڈ فس سوری جب زیرو پروڈکشن ہے تو ٹوٹل کاسٹ سکسٹ روپیز کیونکہ فکس کاسٹ آفٹر سال بیئر کرنے پڑے گی لیکن زیرو پروڈکشن پہ ویریابل کاسٹ زیرو ہے جب فسٹ یونٹ پریڈیوس ہوتا ہے تو فکس کاسٹ سکسٹ یونٹ سکسٹ روپیز ہے اور ٹوٹل ویریابل کاسٹ دونوں کو آڈ کرنے سے ٹوٹل کاسٹ ہوگی اور نائٹ روپیز کے ایک سکسٹ سمیلی جیسے جیسے پروڈکشن بڑھتی ہے ٹوٹل کاسٹ ہے وہ انکریز کر رہی تو نیکسٹ ہے ٹری ٹی کی ایوریج سکسٹ سے ہم ایوریج سکسٹ کلکولیٹ کرتی ہیں تو وہ کیسے ہوتی ہے سمپلی ٹوٹل فسکسٹ کو لیول آف آٹ پورٹ پر ڈیوائیڈ کرنے سے ایوریج فسکسٹ فاری گرم پر وین آنلی ون یونٹ ایوریج فسکسٹ کیسے فائنڈ کریں گے ہم ٹوٹل فسکسٹ سکسٹ کو ون سے ڈیوائیڈ کریں گے جب سکس یونٹ پروڈیوز ہو رہی ہیں تو فسکسٹ سکسٹ روپیز ہے اور سکسٹ کرتی جاری تو یو کن ایمیجن کہ جب سکسٹ یونٹ فارم پروڈیوز کرے گی تو ٹوٹل فسکس تب بھی سکسٹ یونٹ ہو گی اور جب سکسٹ کو سکسٹ 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 دیوائیڈ کریں گے اور سمیلی جب ون ٹوانٹ یونٹ تک پروڈکشن بڑھے گی تو یونٹ سے جب ہم سکسٹ روپیز فکس کو ڈیوائیڈ کریں گے تو انسر پوائنٹ فائیگ ہوگا اور سمیلی جب سکس ہنڈرڈ یونٹ تک پروڈکشن بڑھے گی تو فکس کارس تب بھی سکسٹ روپیز ہوگی اور تب آپ کیسے ایوری فائنڈ کریں گے سکسٹ فکس کی ویلی جہاں وہ ڈیویز کرتی ہے اور یہ بیہیویر ہمیں جو ہے وہ ایوریج فکس کارس کے کرم میں بھی نظر آئے گا تو یہ تری کارس کارس کرم ہے جو ہر گھنٹل ہے جو ہی شو کر رہا ہے کہ پروڈکشن کی ہر لیول پر پروڈکشن ویرو فرس یونٹ ہو سکس یونٹ ہو جتنی پروڈکشن ہو یہ کاسٹ فکس رہتی ہے جو ٹوٹل فکس کاسٹ ہے یہ ٹوٹل ویریبل کاسٹ اور ٹوٹل کاسٹ کرد ہے یہ آپ دیکھ رہی ہیں کہ ہر لیول آف آرڈ پورٹ پر جو ان کے درمیان دیسٹنس ہے وہ ایکوال ہے اور دیسٹنس کس کیکوال ہوتا ہے ٹوٹل فکس کاسٹ کیونکہ آپ دیکھ رہی ہیں کہ ہر لیول آف آرڈ پورٹ پر فکس کاسٹ روپیز ہے تو ٹوٹل ویریبل کاسٹ اور کاسٹ کے درمیان ہر لیول آف آرڈ پورٹ پر جو ڈیفرنس ہے وہ سکسٹ روپیز ایوریج فکس کاسٹ ایوریج ویریبل کاسٹ اور ایوریج کاسٹ کی تو ہم ایوریج کیسے فائنڈ کرتے ہی ٹوٹل فکس کاسٹ کو جب آوٹ پورٹ سے کیو سے ڈیوائیڈ کریں گے تو ایوریج فکس کاسٹ جب ٹوٹل ویریبل کاسٹ کو آوٹ پورٹ سے ڈیوائیڈ روپیز اس کا بیہیویر کیا ہے کہ ویر ایوریج ویریبل کاسٹ جو ہے وہ ڈیکریز کرتی ہے ایک منیمم پوائنٹ پہ آتی ہے اور اس کے بعد پھر ایوریج کرنا شروع ہوتی ہے یہ بیہیویر ہمیں جب گرافیکل ہم دیکھ رہے ہوں گے ایوریج فکس کاسٹ اور ایوریج ویریبل کاسٹ اور ایوریج کاسٹ کاسٹ دوان پہ یہ پیٹر نور آئے گا سیمیلی ایوریج کاسٹ کیسے کلکولیٹ کرتے ہیں ٹوٹل کاسٹ جو کہ سم ہے فیس کاسٹ اور ویریبل کاسٹ کا کسی بھی لیول آف آٹ پوٹ پہ اس کو جب آٹ پوٹ پہ ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو ایوریج کاسٹ یا ایوریج ٹوٹل کاسٹ کی ویلیو ملے گی اس کا بیہیویر کیا ہے یہ بھی انیشلی ڈی کریز کرتی ہے منیمم لیول تک آئے گی اور اس کے پاس کرنا شروع ہوتی ہے جو کہ ٹوٹل کاسٹ میں چینج جو ہے اس کو میر کرتی ہے جب بھی پروڈکشن بانی یونیٹ انکریز ہوئی فار ایم پل فور یونیٹ تک پروڈکشن لینے کی جو ٹوٹل کاسٹ ہے وہ وان فیفٹین روپیز ہے اور فیفت یونیٹ پروڈیوز کیا تو ایک 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 یونیٹ کے پروڈیوز کرنے سے جو ٹوٹل کاسٹ ہے اب ٹوٹل کاسٹ میں جو انکریز ہوا ہے تو یہ شیڈول جو ہے وہ ہلپ کرے گا کاسٹ کر اور کاسٹ سے کنسٹ کو انڈرسٹین کرنے میں اب ہم ان کو جو پلارڈ کرتے ہیں تو اس گراف میں ہم یہ جو ٹوٹل کی ٹری کنسٹ ہیں ٹوٹل فکسٹ ٹوٹل ویریبل کاسٹ اور ٹوٹل کاسٹ ان کو یہاں پہ پلارڈ کیا گیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹوٹل فکسٹ ہر لیول آف آف کو فکسٹ ہے جو ٹوٹل ویریبل کاسٹ ہے اس کا بیہیویر کیا ہے کہ جب آوٹ پوٹ زیرو ہوتا ہے تو ٹوٹل ویریبل کاسٹ بھی زیرو ہوتی ہے لیکن جو ٹوٹل کاسٹ ہے دیڈ آلویس سٹارٹ فرام سمویر ہیئر گریٹر دن زیرو ویلیو اور اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ کہاں سے ہوگا جہاں سے جو فکس کاسٹ کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے دیکھیں جب آوٹ پوٹ زیرو ہے تو تب بھی فرم کی جو ٹوٹل کاسٹ ہے وہ کس کے اکول ہوگی فکس کاسٹ کیونکہ اس سٹیویشن میں ویریبر کاسٹ تو زیرو ہے زیرو آٹ پوٹ پوٹ لیکن چونکہ فکس کاسٹ موجود ہے تو ٹوٹل جو اکول ہوگا فکس کاسٹ کے یہی وجہ ہے کہ ٹوٹل کاسٹ کرب کا جوری سٹارٹنگ پوائنٹ ہے تو ٹوٹل کاسٹ اور ٹوٹل ویریبل کاسٹ کے درمیان ڈیفرنس ہے وہ ٹوٹل فکس کاسٹ کا ہے اور یہ دیفرنس کانسٹ ہے کیونکہ ہر لیول آف آٹ پوٹ پوٹ ٹوٹل فکس کاسٹ سیم ہے تو نیکسٹ ایس کہ اب ہم ایوریجز اور مارجنل کاسٹ جو کروے ہیں ان کو ہم پلاٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ایوریجز کاسٹ کر کی بات کریں گے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے جیسے آٹ پوٹ بڑھ رہا ہے ایوریجز کاسٹ ہوا ڈیکریز کار دیگی سیمپلی آپ جو ہیں جب گراف پر ان نمبر پو جب آپ پلاٹ کریں گے کیسے کریں گے یہ کاسٹ کی ڈیفرنٹ ویلیوز ہیں جو ڈین کے ڈیسٹنس سے ویری کرتی ہیں اور یہ اوٹ پوٹ ون یونٹ کے سال ویری کر رہے ہیں تو آپ نے سیمپلی کرنا کیا ہے کہ ان کی پرائٹس بھی کرنی ہے جب زیرو اوٹ پوٹ ہے تو یہ جو ٹوٹل ہیں اس کو آپ اس پلٹ گراف میں اور جو ایوریج اور مارجنل کارس کی ویلیوز ہیں ان کو آپ نے اس گراف میں جب پلٹ کرنا ہے لائک آپ دیکھ لیں کہ جب زیرو اوٹ پوٹ ہے تو ساری کی ساری ایوریج اور مارجنل کارس ہیں ان کی ویلیوز زیرو کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ جب ٹوٹل کو ہم زیرو سے ڈیوائیڈ کریں گے تو یہی وجہ ہے کہ ان سب کارس کارس کی ایوریج اور مارجنل کارس 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 ایک پوزیٹی ویلیو ہے کیونکہ زیرو بھی یہ کچھ بھی نہیں ہوتے جو ایوریج اور مارجنل کارس اینیویز نیکسٹ ایوریج ویریبل کارس اور وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انیشلی دیکریس کرتی ہے اور ایک منیمم پوائنٹ پہ آئے گی اور اس منیمم پوائنٹ کے بعد پھر یہ انکریس کرنا شروع ہوگی تو یہ پیٹرن آپ کو ایوریج ویریبل کارس کر میں جہا وہ نظر آ رہا ہے کہ یہ دیکریس کرنا شروع ہوئی اور کس لیول پہ منیمم ہے فورت یونٹ پہ تو فورت یونٹ پہ یہاں پہ ایوریج ویریبل کارس اس پوائنٹ پہ منیمم ہوگی اور اس کے بعد پھر انکریس کرنا شروع ہوگی سیمیلی ایوریج کارس یا ایوریج ٹوٹل کارس کا بیہیویر کیا ہے کہ یہ بھی انیشری ڈی کریس کرتی ہے اور منیمم پوائنٹ پہ آئے گی فورت یونٹ پہ یہ منیمم ہے اور اس کے بعد یہ انکریس کرنا شروع ہوگی تو اس سے ہم ایک اور کل بلویر بھی ڈرا کر سکتے ہیں کہ جو ایوریج ویریبل کارس اور ایوریج کارس کے لئے منیم پوائنٹ ہوں گے وہ سیم لیول آف آر پوائنٹ مائجنل کارس جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں مائجنل کارس جو ہے وہ ایوریج ویریبل کارس اور ایوریج کارس کارس کو منیم پوائنٹ پہ انٹرسیٹ کر دی اب آپ سوج رہے ہوں گے کے منیمم پوائنٹ دو جہاں پہ تھے دیکھیں فور اور فائیب کے درمیان ایک آف یونٹ بھی ہے تو جو ہم آف کی بات نہیں کر رہے تو اس لیے یہ جو ویلیو تھرین پوائنٹ سیمن فائیب ہے اس سے بھی ایک لوور ویلیو ہو جو کہ پروڈکشن کے فور اور فائیب یونٹ کے درمیان کسی لیول پہ تو منیمم پوائنٹ پہ انٹرسیٹ کرنے کے بار کرتی ہے کیسے کلکولیٹ کرتے ہیں یہ سیمپلی توٹل کاسٹ میں ایک 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 پروڈکشن سے چینج جاتی ہے تو یہاں پہ ہم سٹاف کرتے ہیں سیمپلی کنٹیل کریں کنٹیل